کیا آپ واتس ایپ کے پرستار ہیں؟ اگرچہ یہ حتمی پیغام رسانی ایپ کی طرح لگ سکتا ہے لیکن واتس ایپ استعمال کرنے کے کچھ اہم نقصنات ہیں اور یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کیا ہیں مزید آج کے دور میں جال ساز اور جرائم پیشل لوگ واتس ایپ کے استعمال کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں؟ دوسرا بعض ممالک نے جن میں نارد کوریا، چائنہ، یو اے ای اور قطر شامل ہیں نے اپنے ملکوں میں واتس ایپ کی استعمال پر کیوں پبندی آئت کر رکھی ہے؟ یہ جاننے کے لئے اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں واتس ایپ شروع کرنے والوں کے لئے واتس ایپ اپنے حفاظتی طریقوں کی وجہ سے زیرے بیس رہا ہے ان خطرات کی اطلاعات کے ساتھ جو ہیکرز کو آپ کے ذاتی معلومات تک رسائی کی اجازت دیتی ہے مزید بران واتس ایپ کا اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن یعنی ٹیسٹ کو کوڈ کی شکل دے دینا ایک اچھی چیز کی طرح لگ سکتا ہے لیکن یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لئے ایسے مجرموں کا سراغ لگانا بھی مشکل بنا دیتا ہے جو ایپ کو مواسلت کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن یہ سب کچھ کافی نہیں ہے وارس ایپ کو جالی خبروں اور غلط معلومات پھیلانے میں اس کے کردار کی وجہ سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے جس سے بعض صورتوں میں خطرناک حالات پیدا ہو سکتے ہیں جب فائل شیرنگ کی بات آتی ہے تو ایپ کی بھی حدود ہوتی ہیں جو ان لوگوں کے لئے مسئلہ ہو سکتا ہے جنہیں ایک ساتھ بڑی فائل یا متعدد فائلیں بھیجنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر وارس ایپ پیغام رسانی کے لئے ایک مقبول انتخاب ہو سکتا ہے تو اس کے منفع پیلیوں سے بھی اگاہ ہونا ضروری ہے اس ویڈیو میں ہم وارس ایپ کی تاریخ پیلیوں کو مزید گرائی سے دیکھیں گے ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے دوستو سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اسے پرموٹ کر کر ہماری حوصلہ افضائی کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے معلوماتی ویڈیوز لاتے ہیں اور اس سے کوئی فیس بھی آپ سے چارج نہیں کرتے وارس ایپ دنیا کی مقبول ترین میسجنگ ایپ ہے لیکن یہ بھی خامیوں کے بغیر نہیں سب سے پہلے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ وارس ایپ فیس بوک کی ملکیت ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کی ذاتی معلومات دونوں پلیٹ فارمز پر شیئر کی جا رہی ہیں اس کے بعد یہ معلومات ٹارگٹیڈ اشتہار یعنی ایڈز یا دیگر قابل اطراز مقاصد کے لئے استعمال کی جا سکتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وارس ایپ کی اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ایک پرہ کی طرح لگ سکتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایپ کو مجرموں اور دہشتگردوں کے ذریعے بغیر پتہ چلائے بات چیت کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی وجہ سے بہت سی حکومتوں نے وارس ایپ پر بیک ڈور رسائی کا مطالبہ کیا اور ان میں بعض ممالک نے جن کا ذکر ہم نے ویڈیو کے شروع میں کیا ہے اپنے ملکوں پر پبندی آئیت کر دی جو ہر کسی کی رازداری سے سمجھوتا کرتی ہے تیسرا وارس ایپ جالی خبریں اور دھوکھا دھئی بلانے کے لئے بدنام ہے اس کی انکرپشن کی وجہ سے وارس ایپ کے لئے شیئر کیے جانے والے مواد کو متعدل کرنا تقریباً ناممکن ہے جس کا مطلب ہے کہ غلط معلومات تیزی سے اور آسانی سے پھیل سکتی ہے آخر میں وارس ایپ کا کوئی بیک آپشن نہیں ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنا آلہ کھو دیتے ہیں یا ٹوٹ جاتا ہے تو آپ اپنی تمام چیٹس اور میڈیا کو ہمیشہ کے لئے کھو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بات چیٹ کو حضب کرتے ہیں تو اسے واپس حاصل کرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں